اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کی رب کی آیات سے سمجھایا گیا فَأَعْرَدْ عَنْهَا تو اس نے اسے مو پھیر لیا وَنَسِيًا مَا قَدَّمَتْ يَدًا اور بھول گیا جو کمائی آمال کی اس کی دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجی یہ تو کفار مشیقین کا بیان ہوا دوبارہ آیت کو سنیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیت کی گئی اور پھر اس نے ان سے مو پھیر لیا اور جو کمائی آمال کی آگے بھیج رہا ہے اس کو بھول گیا آج نصیت مجھے بھی ہو رہی ہے آپ کو بھی ہو رہی اب اس نصیت کے بعد پھرنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے یعنی کہ 29 شب میں اللہ زندگی دے ختم ہو گیا تو ختم ہی کر دے تکمیل ہو گئی تو ختم ہی کر دے اس کے بعد قرآن شریف بند ہو جائے گا اللہ میری اور آپ کی افادت کرے تہیہ کریں گا رمضان کے بعد بھی ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا قرآن کی ایڈویز میں شہر میں چار جگہ رجوع الالقرآن کورسز حضرات و خواتین کے لئے صبح کے وقت میں دس مہینے کا کورس ہے ہم شروع کر رہے ہیں کوشش کی جس میں تشریف لائیں ینگسٹرز کے لئے لڑکوں کے لئے میکسیمم عمد 25 سال 18 سے 25 سال کا مبیش 16 سے 25 سال کا مبیش کہہ لیجئے ان کے لئے پانچ بینے کا پروگرام ہم الگ شروع کرنے ہیں وہ تفسیدات اے نوجوان مسلم قرآن فیمی کورسز اس کو ہم نے نام دیا اس میں شرکت کیجئے پھر اشارہ اللہ قرآن اکیڈمیز کے تحت تنظیم اسلامی کے تحت شام کے اوقات میں اور سنڈے کے دن دروس سے قرآن کی حلقے بھی ہوں گے اس میں شرکت کیجئے بعد میں کچھ دنوں میں شام کے اوقات میں بھی عربی گرامر کے کلاسز تجویر کے کلاسز منتخب نصاب کے کلاسز اور مختلی کورسز ہم اوفر کریں گے کوشش کریں کہ ہم پورے خاندان کے ساتھ فیملیز کے ساتھ ان میں جڑنے کی کوشش کریں ورنہ یہ بڑی سخت بات ہمارے خلاف نہ آجائے کہ اس سے بڑا ظالم کونوں کا جس کو قرآن سے نصیت کی گئی اس کے بعد وہ سیعراز کر لے اللہ مجھے اور آپ کو اس برے انجام سے محفوظ رکھے یہ بات میری لئے بھی ہے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے آپ کے لئے بھی اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے اور قرآن حکیم سے مزد تعلق کی مضبوطی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے بھارت بیان مشکین کا ہے کفار کا ہے لیکن ہمیں بھی سمجھنا چاہئے سبق لینا چاہئے اور ڈرنا چاہئے بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں کیوں ہڈ درمی آگئی ہے طلبِ ہدایت نہیں تو اللہ نے بھی پردہ ڈال دیا وَفِي آذانِ وَقْرَارِ ان کے کانوں میں گران یعنی بوجھ ہے وَإِن تَدْعُوهُمِ الٰلْهُدَا فَلَنْ يَحْتَدُوا اِذًا عَبَدًا اور اگر آپ انہیں ہدایت کے طرح بلائیں بھی تو وہ ہرگز ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے کبھی بھی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ وَذُ الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے لَوْ يُعَاخْدُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَدَادِ اگر وہ ان کے کیے ہر کام پر ان کا معاغذہ کرے ہر برائی پر پکڑ لے تو جل ہی عذاب بھیج دے مگر اللہ کی شانِ کریمی فوراً نہیں پکڑتا بَلَّهُمْ مَوْعِدُوا لَيَجِيدُ مِنْ دُودِهِ مَوْعِدَا بلکہ ان کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور ہرگز وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وَتِلْكَ الْقُرَا أَحْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا اور ان بسیوں کے جب انہوں نے ظلم کے روی شخیار کی ہم نے حلاک کردانا وَجْعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدَا اور ہم نے ان کی تباہی کے لئے وقت مقرر کر رکھا تھا